اردو امپائر چینل کے ناظرین میڈیا کا یہ کمان سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جس کو چاہے ہیرو بنا دے اور جسے چاہے زیرو بنا دے کسی گمنام فرد کو اٹھا کر شہرت کی بلندیوں پر فائز کر دے اور کسی شہرہ آفاق کو گرا کر قبر گمنامی میں دفن کر دے ناظرین اسی طرح کے واقعہ سوات میں پیش آیا ملالا یوسف زئی پر 2012 میں قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہوئی سن 2001 کے بعد یہ پہلا حملہ نہیں تھا جس میں کسی پاکستانی کی جان گئی ہو یا کوئی شدید زخمی ہوا ہو یہ وہ دور تھا جب بم حملے، ٹارگٹ کلنگز اور اگوا کی کاروائیاں عام تھیں خون انسان ارضہ ہو چکا تھا پاکستانی عوام لاشے اٹھا اٹھا کر تھک بھی چکے تھے اور ساتھ اس محول کے قدر عادی تھی گویا جس دن کہیں قتل و غارت نہ ہوتی تو لوگوں کی چہرے پر حینالی کے اثرات نمائے ہوتے ان حملوں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، مزدور، طالب علم اور سرکاری ملازمین سبھی شابق تھے پاکستانی عوام ذہنی طور پر تیار تھے کہ حملہ ہوگا لیکن کہاں ہوگا اس کی خبر میڈیا سے محصول ہوتی قیامت اس گھر میں ہوتی جہاں لاشے پہنچتی جبکہ باقی لوگ لاشے کنہ بھی پھول چکے تھے ملالا یوسف زیبر حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں کھیل گئی اس حادثے پر نہ صرف میڈیا پر پل پل کی خبر دی گئی بلکہ سرکاری طور پر کئی دنوں تک قومی پر چمسر نبو رہا سواد کی ایک گمنام لڑکی میڈیا کے دوش پر پوری دنیا میں مشہور ہو گئی سواد سے اسے ملیپٹری ہاسپلل پشاور وہاں سے راول پنٹی منتقل کیا گیا اور پھر پرواز کر کے انگلینڈ پہنچائی گئیں انگلینڈ کے جدید اسپتالوں میں علاج سے نہ صرف ملالا کی جان بچ گئی بلکہ اس کے چہرے کی سرزری بھی کرائی گئی ناظرین ملالا کا علاج فوری بنیادوں پر کیا گیا اس پر کسی کو اعتراض نہیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ باقی دھماکوں میں شدید زخنی ہونے والوں کا علاج بیرون ملک نہیں کرائی گیا کیونکہ یہ ایک بچی کا معاملہ تھا لیکن یہ سوال کرنے میں ہمحق بجارے میں کہ ملالا کے ساتھ گاڑی میں دو اور لڑکیں بھی زخنی ہو گئی تھی وہ بھی طالبان کے خوف کو بالائے داکھ رکھ کر ان کی شما روشن کرنے میں مگن تھی ان معصوم جانوں کو سوات اور پشاور کے اسپتالوں میں بلکتا چھوڑ دیا اور پوری دنیا کے کیمرے ملالا کے بارے میں پل پل کی خبریں دیتے رہے آخر ان کا کیا قصور تھا کیا وہ انسان نہیں تھی اس کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو کہ زخنیوں میں ایک کو تو اہمیت دی جاتی ہے اور دوسری دو کو غیر اہم چھوڑ کر چل دیا جائے آخر کس وجہ سے ملالا کو اتنی اہمیت دی گئی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک معروف چینل بی بی سی کے لئے لکھا جس کے اصول رسوک کی وجہ سے وہ انلٹ پہنچ گئے تو یہ بات بھی انتہائی قابل اعتراض ہے کہ جو بی بی سی کا ہے اس کے لئے سب کچھ حاضر اور جو ان کا نہیں اس کی اہمیت بھی نہیں ملالا بی بی سی کی رائٹر تھیں جس پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تحرین ملالا کی اپنی نہیں بلکہ ان کے والد کی تھیں جس کو وہ اپنی بیٹی کے فرضی نام سے بی بی سی کو بھیج رہے تھے گویا وہ تالوان کے خلاف کسی اور کی تحریروں کو اپنے نام سے منصوب کرتی نہیں وہ بھی کسی فرضی نام سے میڈیا کا شور جب کم ہوا تو لوگوں نے سواد میں تالوان کی آمد اور آرمی آپریشن کو بھی ایک ڈراما اور پری پلانڈ عمل قرار دیا جس کے پسے پردہ کسی اور کام کی تکمیل تھی ملالا پر بھی اعتراض کیا جاتا تھا کہ اگر ان کو بچیوں کی تعلیم کی اتنی فکر تھی تو انہیں اب پاکستان واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ واپس نہیں آ رہی بلکہ ان کے والد اور خاندان والے بھی انگلنڈ پہنچ کر یہ راگ الاب رہے تھے اگر جنت بروے زمیست انہوں نے انگلنڈ کو اپنی خوابوں کی منزل قرار دے دیا اور پاکستان میں امن ہونے کی باوجود وہ واپس نہیں آنا چاہتی حالکہ وہ نوبیل ارام سمیت کئی نامات اور اعزازات سمیت چکی ہیں اور شاید مزید اعزازات بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں بیرون ملک سے بیانات جاری کر کے اپنی اہمیت کا احساس دلانے والی ملالا کو اب پاکستانیوں کی اکثریت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے ابھی حال ہی میں شادی کے حوالے سے جو ملالا نے بیان دیا تھا اس نے لوگوں کو مزید اس کا مخالف بنا دیا لوگ کہنے لگے کہ ملالا کے ڈرامے کا ڈراؤپ سین جاری ہے جو شادی کو ایک قید سے تعبیر کرتی نظر آتی ہیں ایسی عورت کسی صورت مشرقی اقدار کی ترجمان نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشرقی عورت کی نمائندہ بتائیں ملالا کے مختلف اہم مقامات پر کئی تقریروں کے لیے اسے خصوصی طور پر تیار کیا گیا بار بار پریکٹس کروا کر بڑی مشکل سے وہ کچھ بول پائیں انٹرویوز میں بھی وہ پور اعتماد دذر نہیں آتی اور سوالوں کے جواب گول مول کر جاتی ہیں شاید مغربی میڈیا ان سے جو کچھ کہلوانا چاہتا ہے ابھی تک ملالا کی زبان اس کی عادی نہیں ہوئی محترم ناظرین ملالا کو سو پسندیدہ افراد کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا پتہ نہیں یہ سروے کس نے کن لوگوں سے کیا اس بنیاد پر ان کو اتنی پذیرائی ملی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شروع میں جب وہ بری طرح زخمی ہوئی تھی تو لوگوں کی ہمدرتیاں ان کے ساتھ تھیں لیکن بعد میں لوگوں کو ان کے بیانات اچھے نہیں لگیا اور نہ ہی بیجا شورت اور اعزازات کو اس کے لیے ضروری دردان آ گیا لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ ملالا پاکستان چھوڑ کر پاکستانیوں کی محبت کما چکی ہیں اگر آپ کو کوئی بات بہتر معلوم ہو تو کومنٹس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں چین کو سب شائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں خدا حافظ